بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتنگ کہانی کے سلسلے میں ایک نئے اپیسوڈ میں حاضر حدبت ہوں آپ کو وہ نیاب چیزیں دکھا رہا ہوں جس کی اب تبعی عمر پوری ہو چکی ہے یہ اٹھائیس سال پرانی پتنگ ہے جرمنی پیپر میں استاد قدہ کے ہاتھ کی اور یہ جس گھر میں پری ہے وہ بھی کم از کم ڈیر ڈیر سو سال پرانے پیچھے ٹرنگ کا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کی حالت اس قدر ہو چکے کہ اگر میں اس کو ہلکا سا ٹھونگا بھی لگاؤں گا تو یہ ٹکرے ٹکرے ہو جائے گی اس کے اوپر مٹی دیکھنے کے ریڈ کلر کی پتنگ ہے اور اس کے اوپر اتنا ڈسٹ شپکا ہوا کہ یہ وائٹ کلر کی لک دے رہی ہے اور جگہ جگہ سے اس کو کیرہ کھا چکا ہے لیکن اس کی خوبصورتی اس کی شیپ آپ دیکھیں یہ استاد قدار شہر لاہور میں جس کی سار چکٹھی پتنگ نے انیس سو نوے سے دے کر دو ہزار تک دھومیں ڈال دی تھی اور گولی کی طرح گھومنے والی پتنگ یہ اس کا آپ پیٹرن دیکھیں فرما اس کو اڑھا کہ میں آپ کو اس کی تیلیوں کی چلائی بھی دکھاتا ہوں اس کی شیپ بھی دکھاتا ہوں ذرا اس کی تیلیوں کی چلائی ملاحظہ کیجئے اٹھائی سال پرانی پتنگ جرمنی پیپر میں استاد قدرے کے ہاتھ کی بنی ہوئی جو کہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہے اس کی پیندی کی شیپ دیکھیں اس کی ذرا تیلیوں کی چلائی آپ ملاحظہ کریں شاہکار پتنگیں شاہکار کائٹ میکر لیجنڈز بلکل ماچس کی تیلی جتنا بزن اس کا ہلکی پھول کی پتی جیسے تو یہ یوٹیوب کے تھرو یادوں میں رہے گی لاہور شہر میں خانسی اور بخار کا اس قدر زور ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں مطلعہ ہے مجھے بھی سات آٹھ دن سے بخار تھا اب بخار اترا ہے لیکن گلہ اور چھاتی ابھی تک پکی ہوئی ہے بہت زیادہ زکام تھا تو میں یہی پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں لسکو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شکینوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں پتان کے بارے میں بتائیے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی